ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مسجد نبوی میں روزہ رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے گھر ہوا کرتا تھا تو اس روزہ رسول اور میرے رسول کے بیچ کے حصے کو ریاض الجنہ کہتے ہیں مسجد کے گیٹ نمبر دو سے جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو پائیں گے کہ لوگوں کا ایک بڑا حجوم کھڑا ہے جو اپنے نمبر کا انتظار کر رہا ہے کہ کب راستہ کھلے اور ہم آگے جائیں یہ سب لوگ ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے منتظر ہیں اور میں بھی یہاں گروپس کی شکل میں انٹری دی جاتی ہے اور ایک گروپ کو دس سے پندرہ منٹ یہاں داخل ہونے کے بعد ٹھہرنے کی اس حصے میں عبادت کرنے کی نفل پڑھنے کی اور دعا مانگنے کی اجازت ہوتی ہے محمد تاج رسل اللہ قاطباتا محمد تاج رسل اللہ قاطباتا محمد صادق محمد محمد طیب الاخلاق واشیامی محمد طیب الاخلاق واشیامی ہم اگر اتفاقا میرے گروپ کی ٹائمنگ کچھ ایسی رہی کہ داخل ہونے کے بعد زہر کی نماز کے لیے مزید گروپ کو روک دیا گیا یعنی اب جو لوگ ریاض و جنہ کے اندر داخل ہو چکے اب وہ نفل پڑھیں دعائیں کریں اور زہر کی باجمات نماز یہیں پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی طرح یہ کے بعد دیگر گروپ کے آنے اور جانے کا تلزرہ جاری ہونا تھا مجھے تقریباً چالیس منٹ یہاں بیٹھنے کا موقع منا عالمی بھائی چارہ اور مساوات کی زندہ مثال یہاں عام طور پر دیکھنے کو ملتی رہتی ہے اس وقت مجھے یہ موقع ملا کہ میں یہ مثال آپ کے سامنے بھی رکھ سکوں دیکھنا شروع کریں تو میری بھائیں جانب سب سے پہلے ایک ٹونیزیا کا نوجوان بیٹھا ہے اس کے بعد ایک پاکستانی ہے پھر درمیان میں میں خود اور میری دائیں جانب ایک ترکش اور ان کے پاس بیٹھے ہیں ایک جورڈینین اور ان جورڈینین کے دائیں جانب ایک بزرگ جو ایک کرسی پر تشریف فرما ہے سودان سے ہیں یعنی ایک ہی نظر میں اگر آپ دیکھیں تو بلکل مختلف ملکوں مختلف تہذیبوں مختلف شکل صورتوں اور مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے چھے الگ الگ انسان جو ایک ہی صف میں ایک ہی اللہ اور ایک ہی رسول کو ماننے والے ہیں بیٹھے ہیں میرے ایک ویڈیو زمزم کا سفر میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ریاض الجنہ میں زمزم پلانے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ خاص لوگ معمور ہیں اگر آپ نے ویڈیو دیکھنا ہو تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے انہی لوگوں کا ذکر کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کمر پر ایک ٹینک بندھا رہتا ہے اس ٹینک میں زمزم بھرا ہوتا ہے اور ان کے پاس دسپوزبل گلاسز ہوتے ہیں یہ یہاں بیٹھے لوگوں کو یوں ہی زمزم پلاتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے چاہے جاتے ہیں مسجد نباوی میں موزن اسی جگہ کھڑے ہو کر ازان دیتے ہیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لائیو ازان دیتے ہوئے موزن کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آئی بٹن پر موجود ہے یہ خوبصورت ہری جالیاں جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہیں یہی دراصل وہ آہاتہ ہے جو بیت محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں آج روزہ رسول ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور یہ ممبر رسول ہے یعنی ممبر رسول اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ان دونوں کے درمیان کا یہ وہ حصہ جس کو ریاض الجنہ کہتا ہے یعنی جو حدیث کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے محمد سید طابت مناقبه محمد صاغاه الرحمن بالنعمی محمد صاغاه الرحمن بالنعمی محمد صفوات الباری و خیرته اس مسجد کا اور اس شہر کا گوشہ گوشہ تواریخ کا حامل ہے دعا ہے کہ اللہ ہر ایمان والی آنکھ کو یہ روحانی مناظر ضرور دیکھنا نصیب کرے یہاں کی ازانیں اور نمازیں مقدر کرے آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم